اسلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس ویلکم بیک تو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو یو ایٹس کی جانب سے کل پرائیوٹ سیکٹر کی ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کی جو لسٹیں اپلوڈ کی گئی تھی پرویجنل سیکٹر کی میرٹ لسٹیں ان کے حوالے سے جو سٹوڈنٹس کے کافی قویسٹنز آ رہے تھے اس کو آج کی اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے اور سب سے بڑا قویسٹن ہم کمپلین کیسے سبمیٹ کریں آج کی اس ویڈیو میں سارا آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کیسے کمپلین جو انسی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی بی ایس بی ڈی ایس کمپلین پورٹل یہ اوپن ہے پرائیوٹ سیکٹر میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کا تو یہ کیسے آپ نے کرنی ہے تو کل کافی سٹوڈنٹس کے قویسٹنز ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں سارا آپ کو بتایا جائے گا تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھئے تاکہ آپ کے تمام کوئیڈز وغیرہ کلیر ہو جائیں جیسا کہ آپ کو کل بتایا تھا کہ جو پرائیوٹ سیکٹر میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی جو میرٹ لسٹیں وہ لگ چکی تھی سب کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھیں کہ اوپن میرٹ ایم بی بی ایس اوپن میرٹ بی ڈی ایس اوور سیز ایم بی بی ایس اوور سیز بی ڈی ایس کے کیس میں جونسیاں میرٹ لسٹیں لگ چکی ہیں اور اس کے ساتھ جو ایمپورٹنٹ نوٹیفیکشن تھا جو یو ایٹس کی جانب سے تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسی میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی گلتی بگرہ مسٹیک ملتی ہے تو آپ لازمی طور پر جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ انیس دسمبر رات بارہ مجھ سے پہلے پہلے ہمیں اگاہ کر دیں جیسا کہ آج لاسٹ ایڈا ہے رات بارہ مجھ سے پہلے پہلے آپ نے اپنی مسٹیک ان کو بتانی ہے تو جیسا کے لنک یہ انہوں نے دیا تھا تو یہ لنک تو جیسا کے ورک نہیں کر رہا تو آپ کو لنک بھی پروائیڈ کر دیا دائے گا نہیں تو آپ کو دوسرا طریقہ بھی بتا دیا دائے گا جس سے آپ اپنی کمپلین سمیٹ کروا سکتے ہیں اور جو سٹوڈنٹس کے کافی قویشن تھے کہ سر ہم نے کون کون سے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں جیسا کہ لسٹ میں کافی ایشوز آ رہی تھے جیسا کہ ایک لسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی جس میں سٹوڈنٹس کا کسی کا کوئی نیشنیلیٹی کا ایشو ہے جس طرح سٹوڈنٹس نے کافی قویشنز کیے تھے وہ بھی آپ کو دیکھتے ہیں اور باقی آپ نے جو مین ٹیٹیل یہی ہے کہ آپ نے رات آج بارہ مجھ سے پہلے پہلے اپنی جونسیاں وہ کمپلین سمیٹ کر دینی ہے UHS کی پورٹل پر تو اس حالے سے اگر یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے یہاں پر سمپلی جونسا ہے وہ اپنی کمپلین اپنی اپلیکشن آئی ڈی لکھنی ہے یہ دیکھیں اپلیکنٹ کین سمیٹ اونلی اپلیکنٹ اگینسٹ اپلیکشن آئی ڈی مطلب کہ آپ ایک ہی کمپلین سمیٹ کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اپنا ادھر چیک کر لینا ہے کہ آپ کا کون کون سا ایشو آ رہا ہے تو میرٹ لسٹ میں آپ نے اپنا نیم چیک کرنا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے ادھر اپنا آئی ڈی لکھنی ہے اس کے علاوہ نیم فادر نیم سی این آئی سی سی سیل فون نمبر اس کے علاوہ ایمیل اڈریس جو آپ نے پہلے دیئے تھا کمپلین مطلب کہ کون سی آپ نے لکھنی ہے کریکشن اور پرسنل انفرمیشن نیم جبکہ جو بھی ہے ادھر کمپلین لکھتے ہیں باقی اگر کمپلین ہے کی طرح آپ ڈیٹیلز بھی ان کو پروائیڈ کر دیں اور باقی یہاں پر آپ نے اپنا ڈاکومنٹس جو ہوتا ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے ایک سی اڈھر ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہے تو ان کا پکچرز بغیرہ سکین کر کے ایک پیڈیا بنا لیں پیڈیا فائل جہاں سے جونسے وہ آپ چوز کر کے یہاں پر سمیٹ کر دیں تو آپ نے ایک ہی اپنی کمپلین سمیٹ کروانی ہے تو باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو آپ کو لنک وغیرہ ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا تو لنک آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے تو اس کے ساتھ جو اینڈ پر آپ کو یہ لنک مل جاتا ہے کمپلینٹس کا تو ادھر بھی آپ آئیں گے تو ڈریکٹ آپ کو جونسہ ہے وہ اپلیکشن جو کمپلین کا یہ والا آپ کو اپشن مل جاتا ہے تو ادھر آپ نے لازمی طور پر اپنی کمپلین سمیٹ کروا دی نہیں ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے کوئی بھی ان کو ای میل وغیرہ نہیں کرنی یہ جیسا کہ پورٹل آپ کو پبلک سیکٹر کے کیس میں بھی انہوں نے پروائیڈ کیا تھا تو سیم اسی طرح انہوں نے پرائیوٹ سیکٹر کے سٹوڈنٹس کو بھی جونسہ یہ پروائیڈ کیا ہے کہ آپ یہاں پہ ہمیں آن لائن کمپلین سمیٹ کروا دیں رات بارہ مری سے پہلے پہلے اور اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس کے کوئیسٹنز آ رہی تھے کہ سر ڈاکومنٹس کیسے اپلوڈ کرنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے ڈاکومنٹس سیم اسی پورٹل پہ آ کر یہاں پر چوز فائل کر کے پیڈیا بنا لیں جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے اپلوڈ کر دینے ہیں اور اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس نے پوچھا ہے کہ آئی بی سی سی سے اٹیسٹیشن نہیں ہے تو کہ ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا تو آپ نے لازمی طور پر ڈیٹ بک کروا لی نہیں ہے تو کل کو آپ ڈاکومنٹس جب اوریجنل سمیٹ کروانے جائیں گے تو تب ہی آپ کا دیکھا جائے گا کہ آئی بی سی سی سے ویریفکیشن ہوئی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جلد جلد آپ کو ڈیٹ مل جائے اگر آپ کی جونس یہ ہے وہ میریٹ لیسٹ ہے پرویجنل میریٹ لیسٹ میں اگر آپ کا کوئی بیشو ہے تو آپ نے لازمی طور پر ان کو بتا دینا ہے اور باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اپنا نمبر سینڈ کرتے تو آپ کے ورس اپ گروپ کا لنک مل جاتا ہے ہر ویڈیو کی ڈسکیپشن میں تو آپ وہاں سے گروپ جوائن کریں اور میسج کر سکتے ہیں باقی آپ سیم السدات آن لائن اکیڈمی اسی نام سے ہمیں جونس ہے وہ انسٹاگرام پر بھی جا کے ہمیں میسج کر سکتے ہیں جس سے آپ کو جونس ہے وہ ٹائملی رپائی بھی مل جائے گا تو انسٹاگرام جیسا کہ اچھا اپشن ہے جس میں آپ پرائیویٹ لی جہاں پر کوئیسن وغیرہ پوچھ سکتے ہیں جو یوٹیوب بغیرہ میں ہیں وہ کچھ باز اوقات جونس ہے وہ آپ کے کمنٹس مکس ہو جاتے ہیں تو اس لیے پتا نہیں چلتا اور باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ سٹوڈنٹس نے پوچھا ہے کہ فائنل کب تک لگے گی سندھ کی تو باقی آپ کو یہ فردر بتاتے رہیں گے ساتھ ساتھ جیسے ہی کوئی انفرمیشن آتی ہے اور باقی جو مین تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو کمپلین کا تو وہ آپ کو بتا دیا ہے اور باقی آپ کو اگر پھر بھی لنک نہیں ملتا تو آپ نے جونس ہے وہ اسی لنک میں آکے اس کی جونس ہے وہ آپ اینڈ پہ دیکھیں گے تو کمپلینٹ پہ ادھر آپ کو لنک مل جائے گا تو ادھر سے آپ نے سمپلی اپلائی کر دینا ہے نہیں تو آپ یہ جونس ہے وہ لنک اس کو کوپی کر کے ادھر دیکھ کے بھی ٹائپ کر کے لکھ سکتے ہیں باقی اگر کوئی بھی آپ کو کوئی ایشو وغیرہ ہو تو آپ لازمی طور پر کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اب باقی جیسا کہ سٹوڈنٹس کو ایشو آ رہا تھا کہ آپ دیکھیں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کی لیسٹ بی ڈی ایس کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں جو اینڈ پہ ری مارک سے شو ہو رہے ہیں کہ پرویجنلی ویریفائیڈ ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے باقی یہ دیکھیں ویریفائیڈ ایف ایس سی میٹریک ریکوائیڈ تو آپ نے ان کو اپنی میٹریک اور ایف ایس کی اریجنل ڈاکومنٹس جونس ہیں وہ اپلوڈ کر دینے ہیں یہاں پر آپ نے پی ڈی ایف فائل میں تو آپ نے جہاں پر کہیں آپ کو ڈیٹو بٹ چین کروانی ہے تو آپ نے ان کو اپنا جونس ہے وہ بے فارم اپلوڈ کر دیں اگر سی این ایسی ہے تو اس کی فرنٹ بیک پکچر اپلوڈ کر دیں یہ آپ نے پی ڈی ایف بنا کے کرنی ہے لازمی طور پر تو باقی جیسے ہی دوسری کوئیسٹنز بغیرہ تھے سٹوڈنٹس کے کے سارے جو ری مارکس میں آرہا ہے ایشوز بغیرہ ہم دیکھ لیتے ہیں جس میں ویریفائیڈ ریکوائیڈ ہے تو آپ نے وہاں دونوں ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں ادھر ایک آرہا ہے کہ ویریفیکیشن انڈر پروسیس تو آپ کا ادھر کوئی بھی ایشو نہیں ہے یہ وہ جو ایٹس کا ایشو ہے وہ خود اس کو سولوڈ کر لیں گے تو آپ نے اس والے سے پریشان نہیں ہونا تو باقی جہاں پر ویریفائیڈ ہے اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے وہ بھی آپ کا ویریفائیڈ ہی ہے اور باقی جیسے سٹوڈنٹس کا تھا کہ یہ نل آرہا ہے مہ بی بی ایس کے کے قیس میں دونوں میں نل آرہا ہے اگر کس کے نل آرہا ہے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں پرنجھ پر پریفرنس میں دیکھنا ہے پریفرنس میں آپ کا نیم ہے یا نہیں پریفرنس میں م بی بی ایس میں ہے ائیس mems میں تو یہ اتنا کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے جون سے وہ اپنا نیم دیکھنا ہے father name date of birth gender دیکھنا ہے کیا نیشنیلیٹی دیکھنی ہے کیا نیشنیلیٹی نل ہے تو آپ نے لازمی طور پر ان کو پلین کرنی ہے ڈومی سائل ڈسٹک دیکھنا ہے ایمڈی کیٹ کے مارک سرس ٹوٹل اگریگیٹ دیکھنا ہے یہ سارے جونس ہیں وہ آپ نے لازمی طور پر ان کو فل اپ کر لینا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کا ایشوز بغیرہ ہیں اگر آپ کے ایمڈی کیٹ کے مارکس کلت ہیں تو یہاں اس کے علاوہ جو بھی آپ کو ایشو آرہا ہے کس ڈاکومنٹ میسنگ ہے تو وہ اپنے ڈاکومنٹ اپلوڈ کر دینا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ آپ نے پوری پی ڈیاپ پرو فائل بنانی ہے تو اس کو یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے جو بھی آپ کا ایشو ہے یہاں پر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا ایشو ہوگا تو وہ آپ نے کوئی بھی ایشو نہیں ہے ایک بار ہی سمیٹ کر سکتے ہیں اس لیے آپ نے کیرفولی اپنی پہلے ساری لیسٹ کو ریڈ کرنا ہے اپنے نیم کو کہ آپ کا نیم سپیلنگ کوئی بھی مسٹیک کوئی ایک سپیلنگ بھی مسٹیک ہے کوئی ایک سپیلنگ بھی مسنگ ہے تو آپ نے لازمی طور پر ایشو کو کمپلین سمیٹ کروا دینی ہے اگر آپ کا کوئی بھی ایگڈگیٹ میں ایشو آ رہا ہے تو پھر بھی آپ نے ان کو اپنی جون سی ہے وہ کمپلین لازمی طور پر سمیٹ کروانی ہے کیونکہ بعد میں اگر آپ کا ایشو ہوا تو آپ کا جونس کہ وہ نیکس لیسٹ ہے اس میں نام نہیں آئے گا اور کچھ سٹوڈنٹس کا یہ بھی تھا ایشو کے سر یہ جون سی پرویجنل میرا لسٹ ہے کیا اس میں سب سٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ہو جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ لسٹ تو تمام کنڈیڈیٹس کی لگتی ہے جن سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہے جیسا کہ اگر دس ہزار کنڈیڈیٹس نے بھی اپلائی کیا ہے دس سیٹوں کے مقابلے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس ستار کے تمام سٹوڈنٹس کو آپ سیٹ کہاں سے دیں گے تو مطلب کہ سیٹ صرف دس سٹوڈنٹس کو ملیں گی جو ٹاپ کے دس ہوں گے تو یہ فار ایگزیمپل ہے اگر آپ کر لیں کہ ون تھاؤزنڈ سیٹس ہیں تو صرف جو ٹاپ کے ون تھاؤزنڈ سٹوڈنٹس ہیں انہی کو سیٹس ملیں گی اور بعض اوقات ون تھاؤزنڈ ٹاپ کے جونسے ہیں ان میں سے اگر کوئی سکیپ کر جاتا ہے تو پھر جونسے ون تھاؤزنڈ نیکسٹ جونسے ہوں گے جو ٹاپ پہ ہوں گے ان کو وہاں سے چھوز کر لیا جائے گا اور باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جونسی لسٹ آئیے تو اس میں کریکشن مگرہ کرنی ہوتی ہے جن جن سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہے اور باقی جو بعد میں آپ کے فائنل لسٹ لگے گی اس کے بعد بعد میں کالج ویس لسٹیں لگیں گی اور جیسا ہی کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرتے رہیں گے جیسا کہ پبلک سیکٹر کے کیس میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایٹ ایس کی کالج ویس لسٹ لگ گئی اس کا بھی آپ کو بتایا جو رینیو ہوئی یہ بھی آپ کو بتایا کیوں ہوئی یہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ایشوز تھے اور اس کے علاوہ جو ہم نے آپ کے ساتھ یو ایٹ ایس کی فائنل لسٹ لگ گئی تو اس کے علاوہ یو ایٹس کی پرویجنل میرل لسٹ جیسے جیسے لسٹے لگتی رہیں گی تو سیم پرائیوٹ سیکٹر کے کیس میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتایا جائے گا تو باقی کوئی بھی سٹل آپ کا ایشو باقی ہو تو آپ لازمی طور پر پور سکتے ہیں اور باقی اگر آپ نے کوئی کنٹیکٹ بگرہ کرنا ہو تو آپ ویٹس اپ گروپ جوائن کر لیں نہیں تو آپ کو سمپلی جانس ہے السادات آن لائن اکیڈمی کے نام سے آپ نے جانس ہے اسٹاگرام پر ہمیں میسج کر دینا ہے سیم اسی نیم سے یہ بنا ہوا آئی ڈی تو وہاں پر بھی باقی آپ کو ٹائم لی جونسا وہ نیکسٹ کوشش ہی کریں گے کہ وہاں پر بھی آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کرتے رہیں جو بھی ایڈمیشن پروسس کی جہاں بھی ایڈمیشن اوپن ہو تو وہاں پر بھی آپ کو نوٹس وغیرہ ایشو کرتے رہیں تو باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ